اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان یاسر شامی آپ کے خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ میں قیادت کے لیے جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں بہت سے لوگوں میں یہ کیروسٹی ہے کہ انصار الاسلام جن کی وردیاں میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے خاکی ہیں ہاتھوں میں جو ہیں انہوں نے ڈنڈے پکڑ رکھے ہیں جبکہ ان کی مخصوص قسم کی جو ہیں وہ ٹوپیاں ہیں یہ فورس مولانا فضل الرحمن صاحب نے انصار الاسلام کے نام سے بنائی ہے اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں انہی کے امیر عزیز اشرفی صاحب سے پوچھیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ایک دہشت تنظیم کے دور پر کام کر رہی ہے آپ بتائیں اصل میں آپ کرتے کیا ہیں سب سے تمہیں آپ حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پیغام کو ہمارے آواز کو عوام تک پہنچایا انصار الاسلام جمعیت علمہ السلام کا ایک زیلی شعبہ ہے جس طرح دستور میں ہمارے دیگر زیلی شعبے ہیں اس طرح ہمارا ایک یہ بھی زیلی شعبہ ہے ہمارے اس شعبی کی انصار الاسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اجلاسوں کو اپنے مجالس کو پرامن اور پرسکون بنانا اپنے اکابرین اور اپنے قائدین کو سکورٹی دینا تو سر یہ پھر آپ لوگوں نے ڈنڈے کی پکڑے میں اگر یہ پرامن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے لئے ہم حسار بناتے ہیں ہم اپنی کنٹرول کو اس کی طریقے سے تجھی یہ ڈنڈے کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ان تمام نوجوانوں نے ڈنڈے کی مدد سے ایک حسار بنایا ہوا ہے تاکہ مضبوطی سے کوئی شخص آگے نہ نکل سکے یا پیچھے نہ آسکے یہ ہرگز کسی پر تشدد کرنے کے لیے نہیں ہے ایسا ہی ہے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سیکورٹری تو قائد عظم علی محمد علی جناس سے لے کر تمام پارٹریوں کی ہیں اور اس سے پہلی بھی سر انسار الاسلام کی جو یہ جو آپ کی فوج ہے چھوٹی سی نوجوانوں کی اس میں کتنے لوگ ہیں یہ فوج نہیں ہے بیٹا یہ ہمارا ذلیت ایک تنظیم ہے ہم نے اپنے قائدین کے رضاکار ہوتے ہیں ہمارے کتنی تعداد ہیں ان کے یہ ہر صوبے میں مختلف ہیں اس طبعہ تو یہاں جو باوردی آج آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی قائدہ ہمارے عبدالرزاق عابد لاکو صاحب ہیں تقریبا ان کے پاس تیس پہنتیس ہزار ہوں گے یہ باوردی ہے اس کے علاوہ بغیر وردی کی بھی ہمارے فورس اس میں جب میں میں پہنے یہ جو آپ ان کی پریڈ کرواتے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت ڈسپلن کا ایک مظاہرہ کر رہے تھے تو وہ ٹریننگ کون دیتا ہے یہ ٹریننگ نہیں ہے یہ میرے ذاتی دلچسپی ہوتی ہے یہ پرسو تھیرہ کو میں نے یہ پروگرام کیا تھا یہ میرے ذاتی دلچسپی تھی میں نے خود ان کو ٹریننگ دیا میں سکول میں ریل پڑھا ہے میں نے میں سکول میں پڑھا ہے سکول میں ساتھ زنے سے تو یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ لوگ استفعہ لینے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم آئے ہیں انشاءاللہ قائدین آئے ہیں جب تک حکم گیں گے موسم دیکھیں بارش بھی ہونے والی ہے بارش ہو طوفان ہو جو بھی ہو جالہ باری ہو سورج ہو جو بھی ہو ہم یہاں رہیں گے جب تک قائد کا حکم ہوں ہم یہاں رہیں گے ایک سال کا کہہ ہم یہاں رہیں گی چلیں جی آخر میں ایک پاکستان کا نعرہ لگیں گے پاکستان اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ